شہباز شریف کے احتساب عدالت میں چوتھی پیشی چوتھی بار جسمانے ریمانٹ دے دیا گیا چودہ روزہ جسمانے ریمانٹ پر نیب کی حوالے چوبیس نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حسار میں احتساب عدالت لیا گیا کڑی سیکیورٹی میں عدالت سے نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیگ منتقل کر دیا گیا کمرہ ادایت میں تفتیشی افسر اور شہباز شریف کے درمیان طلق علامی شہباز شریف تفتیش کے دوران گھورتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں تفتیشی افسر نے احتساب عدالت میں شکایات لگا دی مجھے گھورنے اور دھمکیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں سابق وزیرعالہ کا جواب فیزیبلیٹی سے متعلق پوچھا تو جواب ملا ایل ڈی اے سے تفصیلات نے بطور اپوزیشن لیڈر چیمبر میں تفتیش ممکن نہیں تھی تفتیشی افسر کے دلائل حلفن کہتا ہوں نیب حکام وہاں بھی تفتیش کرتے رہے شہباز شریف کا جواب شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ ایک اور کیس میں گرفتار نیب نے آرشیانہ کے بعد رمضان شگر میلز کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی عدالت نے جسمانی ریمان دینے کی نیب کی استعداد مسترد کر دی احتساب عدالت کے باہر مسلم لگ نون کے کارکنوں کا ایک بار پھر احتجاج پولیس احلکاروں کے ساتھ دھکم پیل عدالت میں داخل ہونے کی کوشش حمزہ شہباز خاجہ امران نزیل علی پرویز ملک چودری شہباز بھی پہنچے خواتین کارکن بھی سراپ احتجاج لگی رہ روماوں نے گرفتاری ناجائز قرار دے دی ڈی جی نیب کے میڈیا پر ویانات کی تحقیقات ہونی چاہیے موجودہ حکومت نا اہل ہے اسے مہنگائی کا جواب دینا ہوگا ہر پیشی پر حکومت کا خوف بڑھ جاتا ہے رہنما نون لیگ مریم اورنگ زیب کی لاہور نیو سگفتگو خاجہ امران نزیل بولے شہباز شریف اور ہماری پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے حکومت جلد انجام کو پہنچ جائے گی شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کے ساتھ اینٹی رائٹ فورس اور رینجرز کو بلانا پڑا احتساب عدالت کو جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر سیل کیے گئے ایم اے کالج روڈ لوئر مول روڈ سیکٹیریٹ چاک جین مندیر اور چوبورجی سے ملہی کا راستے بند شہریوں کو عام دورفت میں اس چدید مشکلات کا سامنا وزیراعظم عمران خان لاہور پہنچ گئے ریلوے سٹیشن کے سامنے مسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھیں گے تیاریہ مکمل کر لی گئی مسافر خانے کے اطراف میں سیکیورٹی ہائیلر سراغ رساں کتوں کی مدد سے تلاشی ڈپٹی کمیشنر سالہ سعید کا دور آئے انتظامات جلد مکمل کرنے کی یقین لیہان سیکیورٹی خدشات یا کچھ ہو ریلوے سٹیشن کے اطراف میں دکانے اور مارکٹس بند نولکہ بازار اور اطراف میں ہٹیل دکانے بند کرا دی گئی داتا دربار کے سامنے عملے نے مسافر خانے کی تعمیر کے لیے سترہ درخت کٹ دیئے لاہو نیوز کی خبر پر ایکشن سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا درختوں کی کٹائی کا نوٹس حکام سے جواب تلق داتا دربار کے سامنے مسافر خانے کی تعمیر کے لیے کام جاری بلڈوزر، رولر، کرین اور ٹریکٹرز کی مدد سے تعمیراتی کام ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی ڈگری کا معاملہ ہیر ایجوکیشن کمیشن کے پشاوے ریجنل آفیس نے ڈگری کی تصدیق کر دی بینک آف پنجاب کے صدر نائم الدین خان نے اپنے عوضے سے اسطیفہ دے دیا کوئی دباؤ نہیں اسطیفہ ذاتی وجوہات پر دیا دس سالہ مدد پوری کر لی ساٹھ عرب روپے ڈیفالٹرز کیسز نیب اور کورٹ میں ہیں سابق صدر بینک آف پنجاب آپریشن بے سو تجاوزاد دوبارہ قائم ہم شاہرہیں بھی تجاوزاد کی ضد میں پچاس ہزار سے زائد ریڈیا فٹ پاتھوں اور گلی کوچھوں پر کابز میٹروپولیٹن کورپریشن کی سروے ریپورٹ میں انکشاہ ہر چور اپنے آپ کو چوکی دار سمجھتا ہے کرپٹ سیاستدانوں کا خاتمہ دیکھ رہا ہوں نئے سال میں نئے چہرے افق پر ابریں گے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود قرائے نہیں بڑھائے وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس ریلوے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس ایمل ون، ٹو، ٹی اور فریڈ سے متعلق مشاورت بھی کی گئی حکومت کی کہیں رٹ نہیں پھر بھی عمران خان کو موقع ملنا چاہیے آئی ایم ایف سے کرز لے کر قوم کو مزید مقروض کیا جا رہا ہے مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کی پریس کانفرنس پنجاب بار کانسل میں وکلا کو درپیش مسائل اور حل کے موضوع پر کنونشن، ججز اور وکلا کی کثیر تعداد بھی شرکت چیف جسٹس آئی کورٹ جسٹس انوار الحق بھی شریک وکیل راہنما حامد کان نے کہا کہ زلی عبدیاء کے ججز کا احتساب ہونا چاہیے حکومت جامعات کے امور میں سیاسی مداخلت نہیں کرے گی ماضی کو نہ بھولیں نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہیں گورنر پنجاب کا تقریب سے خطاب پنجاب یونیورسٹی کا ایک سو چھبیسوہ کونوکیشن گورنر نے طالبہ میں ڈگریان اور میڈلز تقسیم کیے اور نوجوان مصفروں کا دل کشکام ایجاز آرٹ گیلری میں پینٹنگز کی نمائش مختلف موضوعات پر بنائی گئی تصاویر سب کی توجہ کا مرکز بن لیں